اسلام علیکم آج ہم علم کی شما میں آپ کے لئے لائے ہیں داتوں کے اوپر ایک بہت ہی اچھی سی ریمیڈی جس میں آپ کے داتوں کی تکلیفوں کے بارے میں آپ کو ایسے مشورے دیے جائیں گے کہ جس سے آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کے داتوں کا درد مسوروں میں خون آنا اور اس کے علاوہ جتنے بھی داتوں کی پرابلم ہیں داتوں میں کیڑے لگ جانا دات توٹ جانا گیر جانا اور داتوں کی ہر قسم کی تکلیف کے لئے یہ ریمیڈی بہت ہی آسان اور بہت ہی مختلف ہے دوسری ریمیڈی سے اور بہت ہی جلد ہی اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور ایک چھوٹی سی چیز سے اس کا علاج ممکن ہے داتوں کی تکلیف انسان کو بہت ہی مشکل میں گرفتار کر دیتی ہے داتوں کے درد سے وہی آشنا ہوتے ہیں جن کو داتوں کا درد کبھی ہوا ہو لہٰذا ہم نے ایک ایسی اچھی سی ریمیڈی ڈھونڈی آپ کے لئے جس سے آپ کے سارے مستحل ہو جائیں گے ایسے داتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے لیکن میری ریمیڈی سے اگر آپ داتوں کی تکلیف کا خیال رکھیں گے اور داتوں کی صفائی کا خیال رکھیں گے تو آپ کو آئندہ ایسی تکلیف نہیں ہوگی اچھا اب آپ نوٹ کیجئے ریمیڈی پہاڑی نمک جسے لاہوری نمک بھی کہتے ہیں اسے آپ دو چھٹانگ لے لیں اور دو چھٹانگ آپ پہاڑی نمک کو پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھر اسے اچھی طرح صفوح بنا لیں اسی طرح پھٹکری کو بھی جو کہ ایک بڑی ڈلی میں ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے اس بڑی ڈلی کو آپ چھوٹی چھوٹی ڈلیوں میں تقسیم کر کے آپ اچھی طرح پیس لیں کسی گرینڈر کا استعمال نہ کریں کیونکہ گرینڈر اس سے ٹوٹ جاتے ہیں اور اس سے آپ بہت پریشان ہو جائیں گے لہٰذا ہاون دستے کا استعمال بہت ہی اچھا رہتا ہے میں خود ہاون دستے میں یہ ساری چیزیں پیس لیتی ہوں بہت چھوٹی مقدار ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی دیر میں آرام سے پیس جاتی ہے اس سے آپ پیس لیں پھٹکری دو چھٹانگ دو چھٹانگ پہاڑی نمک یا لاہوری نمک بھی اسے کہتے ہیں کھے وڑا کا نمک بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستان میں خاص مشہور ہے باہر اس کی بہت ڈیمان ہے اس پہاڑی نمک کو آپ دو چھٹانگ پیس لیں اور پھٹکری کو بھی دو چھٹانگ آپ پیس لیں ہون دستہ بہترین چیز ہے اس کے لیے کسی اور چیز سے بہتر ہے لیکن اگر آپ کو اس ٹیل کا گرینڈر ہو آپ کے پاس تو آپ اس سے بھی پیس سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ ہون دستہ ہے اس کو پیسنے کے بعد آپ ایک ڈیبیا میں بلکل صفوق بنا لیں بلکل باریک پیس لیں کیونکہ آپ کو اسی سے دانت ساف کرنے ہیں آپ اسے ایک ڈیبیا میں رکھ لیں اور پھر وقت پڑھنے پر آپ اسے استعمال کریں جب آپ کو درد ہو یا جب بھی آپ کو کیڑا لگے یا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو تو آپ اس کو فوراں سے استعمال کریں اور اسے آپ جب استعمال کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے تھوڑا سا شرنک ہو گیا ہے آپ کے اندر سے محسوس وغیرہ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دو سے تین منٹ میں آپ کو بالکل نورمل ہو جائیں گے اور اسے نگلنا نہیں ہے اسے فوراں سے جس طرح سے دانت ساف کرتے ہیں ٹوٹ پیسٹ اسی طرح سے آپ کو اسے باہر کلی کر دینی ہے اچھا آپ دیکھیں یہ بچے کے دو دانت ہیں تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں اسی طرح سے اگر یہ بڑے کے دو دانت ہو تو وہ کیسے لگتے ہیں آپ کے سامنے یہ آ گئی ہے تصفیر تو یہ تھوڑا سا فن پیدا کیا ہم نے اس ریمیڈی میں تاکہ آپ دیکھتے وہ انجوائے بھی کریں تاکہ بچے کی شکل اس طرح کی لگتی ہی یہ تو آرڈیویشل لگے ہوئے ہیں لیکن یہ میں نے تھوڑا سا فنی کیا ہے اچھا آپ اب یہ ریمیڈی آپ نے نوٹ کر لی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ آپ آزمائیے اور اسے بلکل اسی طرح سے دانت صاف کریں گے جس طرح سے آپ کسی بھی منجن سے یا کسی بھی ٹوٹ پیس سے آپ کرتے ہیں اس کو برش پہ لگا کے کرنا ہے اور مصوروں کو اچھی طریقے سے اس سے رب کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اور آپ جب اس سے فائدہ حاصل کریں تو مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کے دانت ایسے ہیں یا پھر آپ کے دانتوں کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ایسے ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ بہت بہت مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ